پرگرام خبر نشر کے ساتھ ہمیں نصر جاوید کے ساتھ دونوں صاحب پاکستان ایس سی او کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے پندرہ اور سولہ کو ایس سی او کا تیسوہ اجلاس اسلام آباد پاکستان میں ملقبت ہو رہا ہے دس ممالک کی یہ آرگنیزیشن ہے جو کہ دو ہزار ایک سے لگ بگ دو ہزار ایک سے ہی پندرہ جون دو ہزار ایک سے کام کر رہی ہے تو یہ پاکستان کے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ بہت عرصے بعد ایک بڑا اہم ایونٹ عالمی ایونٹ پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ میں بڑے عرصے سے نوٹ کروں کہ ہم ہمیشہ تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو لے کے لیکن آج جیسے میں نے دیکھا کہ چین کے وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہیں وہیں یہ اطلاعات ہیں کہ شاید آج یا کل صبح روسی وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچیں گے اور مختلف ممالک کے جو میمبر مولک ہیں ان کے صدور بھی یہاں شرکت کریں گے انڈیا کے وزیر خارجہ بھی ہوں گے تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لئے یہ ہاں دیکھیں ایک تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ چین کے سین کے ساتھ ہمارے بہت ہی زیادہ گہرے دیرینہ اور سٹیڈی جگنویت کے تعلقات ہیں اور وہ آج سے نہیں ہیں انیس سو ساٹھ کی دہائی سے ان کی بنیاد ڈھل کے اور پھر دینا گر لوگ پہ صحیح ہے نا اب اس ملک کے انیشیٹیف سے شہنگائی ظاہر ہے کہ چین کا سنتی کیپٹل آپ کہہ سکتے ہیں ان کا انڈسٹریلیس کیپٹل ہے پرانا کی تاریخی اعتبار سے تجارت کا مرکز رہا ہے اس کے نام سے بنی ہوئی ایک ارگنیزیشن کا قیام ان اٹسل یہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی اس کی کتنی اہمیت ہے اب اس تنظیم میں جتنے ممالک شامل ہو چکے ہیں وہ دنیا کی آبادی کا تقریباً چالیس فیصد ہے یعنی پوری دنیا کے چالیس فیصد لوگ جو ہیں وہ اس تنظیم کے رکن ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں اتطویل عرصے کے بعد اور تو بات ہی چھوڑیں چینی وزیر آزم جو ہے وہ گیارہ برس کے طویل وقفے کے بعد قریب ترین ملک کے دورے پہ آ رہا ہے علاوہ ازی ایک بہت بڑی بات ہے یہ ٹھیک ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ براہ راست کسی باہبی معاملے کے لیے پاکستان تشریف نہیں رہا رہے ہیں وہ علاقائی تنظیم میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور زیادہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ میری اطلاع کے مطابق شاید وہ چند گھنٹوں کے لیے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک شب بھی یہاں بسن نہ کریں وہ اپنا غالباً خطاب اغرہ کر کے اپنا سائشن جو ہے اس میں شرکت کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ شاید فلائی بیک کر جائیں گے اور پھر ان کا جو باقیہ وفت ہوگا وہ باقی معاملات وہ دیکھے گا اب یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے مقصد یہ کہ ہمیں سنجید کی سے سوچنا پڑے گا آپ میری دعا ہے میں التجائی کر سکتا ہوں ہماری کیا عوقات ہے بہت چھوٹے لیول پہ کہ یار اس آرگنیزیشن میں مثال کے طور پر اس طفعہ وہ جو جن معاملات کو اپنا بنیادی طور پر یہ تنظیم بنی تھی اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دہشتگردی کا مل کے مقابلہ کیا جائے اس وقت پاکستان ابھی ممبر نہیں ہوا ہاں پانچ موالک تھے اس وقت ظاہر ہے کہ کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو مذہبی انتہا پسند تھے یہ تاجکستان میں بھی ازبکستان میں بھی روس میں بھی پیچچنیا کا مسئلہ چل رہا تھا اور چین کے ساتھ بھی کچھ سنگ کی آنگ وغیرہ میں مسائل ہو رہے تھے ٹھیک ہے چین روس تاجکستان ازبکستان جا سر وہاں پہ ان تمام علاقوں کے اور ان کے جو بہت سارے دہشتگردی تھے وہ افغانستان جنگ میں بھی شریف تھے اور وہ ہمارے بھی کچھ یعنی قبائلی علاقوں میں آگئے تھے تو ایک حوالے سے دیکھا جائے تو اس تنظیم کی قیام کے پیچھے جو ہے وہ مقصد یہ کہ ہمارے ہاں سے تھریٹ محسوس کیا جا رہا تھا کہ بھی اسلامی انتہا پسند ہمارے قبائلی علاقوں میں ان دنوں کہلاتے ہیں افغانستان میں ہیں وہ بالاخر وہاں کا رخ کریں گے وہاں کا تو خیر رخ نہیں کیا اور بچت ہو گئی لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دہشتگردی بہرحال پاکستان میں کسی نے کسی صورت میں پھر سر اٹھا رہی ہے اب ظاہر ہے اس کی وہ انٹینسٹی اور وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی لیکن بہرحال ہے اب دوسرا جو امپورٹنٹ انہوں نے موضوعات اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ اس طفح خاص طور پر ان کی دانس میں دہشتگردی کا اس ریجن میں اس علاقے میں تو کم لا کمہ ہو گیا ایک کا تو کا واقعات اگر پاکستان جیسے ملکوں میں ہو رہے ہیں فائن لیکن روس میٹ سیلف یا باقی چین میں نہیں ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی موسمیاتی تبدیلیاں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے وعی سے بیروزگاری کا جو بہت سارا اس علاقے میں خوف اور کنیکٹیویٹی اب سوال اٹھتا ہے آپ اگر بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی تو صرف اپنا نقشہ سامنے رکھ لیں چین اور بھارت ان کے درمیان تجارت زبردست ہے اس تنظیب کا بنیادی مقصد اقتصادی تعاون ہے اور علاقائی تجارت کو ترقی دینا ہے ٹھیک ہے بھائی اس حوالے سے چین اور بھارت کی تجارت زبردست ہے بہا ہمیں ہنڈرز آف بلین دوسری دانب یہ ہے کہ روس اور بھارت کی بھی تجارت زبردست ہے اور بھارت کی تو اتنی آیاشی ہے کہ وہ اب روس سے تیل برامت کر کے اس کو اپنے ہاں کی ریفائنریوں میں ریفائن کر کے اور وہ ڈیزل ویزل اور وہ اس کو میڈر انڈیا کر کے وہ بک جاتا ہے ہم بیچارے تو ایران سے تیل یعنی لینے جوگے بھی نہیں ہیں انڈیا ایران سے بھی لیتا ہے لیکن وہ لیتا ہے اور چین جو ہے وہ سب سے زیادہ کیونکہ انہیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ پیکچ لینے کی ضرورت نہیں ہے نا ان ممالک کو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے بہرحال لیکن میں جس بات پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یار چلو اس مدے کو ہی پکڑ لو کہ موسمیاتی تبدیلی اب بھارت اور چین کے ماہ بین تمام ترت اجارتی تعاون کے باوجود دیکھئے ان دونوں کے پہاڑوں پر رداخ سے لے کر ہمیں چل تک جہاں برفیں ہیں جہاں پہ گلیشرز ہیں اور یہ ہے وہ افواج ایک دوسرے کے سامنے کرنی ہیں تو کیا یہ موسم کی اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی ہمارے سیاچین میں تو بھائی کم از کم اگر آپ اسی موضوع پر سنسئر ہیں کلائمٹ چینج کے بارے میں تو یار خدا کا واسطہ جتنی سٹیڈیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گلیشرز تباہ ہو رہے ہیں ہمیں اس کو سکیور کریں اور بلاخر ہم قہد سالی کی طرح بڑھ سکتے ہیں اور گلیشرز پر ڈیپنڈنٹ ہے پاکستان اور خاص طور پر انڈیا کا پانی اور چین کا بھی بڑی حد تک تو چین بھارت اور پاکستان کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ یہ اس کا سب گروپ بنا لیں یار سے رکنی اگر اس کانفرنس سے یہ نتیجہ نکل پائے انڈین وزیر خارجہ آ رہے ہیں بائی لیٹرل تو آپ نے کہا ان کے ساتھ نہ ہو سکے بڑھ ان کا آنا بلاول صاحب بھی وہاں گئے تھے تو اس وقت تو وہ وہاں کے میڈیا کو انٹریو بہت انٹریو لیکن یہ جے شنکر صاحب شاید ہمارے کسی میڈیا سے انٹریو بھی کرنا پسند نہیں کریں گے ان کا پاکستان چلو آ جانا بھائی میں اس کو انٹرمائن نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ میرا تو یہ خواہش تھی اس تنظیم سے پہلے برکہ دات ملی نواز شریف سے تو نواز شریف نے نہیں لیکن برکہ دات کو تو جو ہے ویزا انکار ہو گیا تھا ہاں وہ بیچاری کو نہیں نہیں ویزا انکار کہاں سے ہو گیا وہ پہنچ گئی ہیں وہ بھائی تیس بھارتی صحافیوں نے ویزا مانگا تھا اس کانفرنس کے لیے اس میں غالباً تیرہ جو چودہ کو اجازت ملی جن میں برکہ دات شامل نہیں تھی لیکن اس کے بعد یہ کہ میاں صاحب کو اس نے کہا کہ آگا جی میں آنا چاہتی ہوں تو سنا ہے کہ جاتی عمرہ سے ان کی سفارش کی گئی پتہ نہیں آتا بھی پٹھورے لائیں یعنی واگا سے یہ میں ایسے کہہ رہا ہوں لیکن نہیں شیل دولی جنرلیس جو لاہور گئیں باقی تیرہ سیدھے واگا سے رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے موٹر ویور اسلامباد ہے ایک سا گوڈ سکوپ فر آر شیز اگوڈ مہنتی ڈیڈیگریٹڈ جنرلیسٹ ہے محنت کر کے آئی ہے کووڈ کے دنوں میں ڈلی سے کلکتہ تھا کہ اس نے ہر جگہ کی خاک چھانی اور بہرحال اس نے ایک بڑی سٹوری بنائی ہے میاں صاحب سے مراقات کی میسیج دیا جو انہوں نے اپنے موجو پر بھی کیا ہے کہ میں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور نریندر بودی مل بیٹھیں ہم سے کہا مراد یہ تو آپ کی بتائیں گے میں کہ میں میری اتنی اوقات میں تو میرا پراج ہوتا یہ تو نہیں ہوتا ہم سے مراد پاکستان ہوتا یہ اوقات پاکستان ہوتا ظاہر ہے کہ اتنا اتا غیر ذمہ دارانی بارال لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی ایک دیکھئے سیریس ایشو ہے یا نہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیا ہمارے خطے میں اس بہت بڑے علاقے میں یہاں تک سٹیڈیز ہوئی ہیں کہ لوگ اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے کہ تاریخ میں آرین اور وہاں سے آتے تھے یہاں سے اوپر نقل مکانی شروع ہو جائے گی دنیا بر کے ریسرچ پاکستان پانچوہ متاثر ترین ملک ہے کلائمٹ چینج کا اب اس حوالے سے ہم کم از کم کچھ بنیادی نکات پر اور وہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ چین پاکستان اور ایڈیا اور بہرحال اس وقت دنیا میں عبادی کے اعتبار سے اب انڈیا سب سے بڑا ملک ہو گیا ہے چائنہ سے بڑا یعنی پانچ سے ان کے افراد زیادہ بڑھے ہوں گے اور چین دوسرے نمبر پہ تو یار اگر یہ دونوں ممالک ہمارے ساتھ ہم دونوں کے درپیان سینڈوچ ہیں نا تو اگر یہ ہم تینوں بیٹھ کے کوئی سٹریٹیجی نہیں بنائیں گے تو پھر لوگوں کے اندر یہ سینیسزم آتا ہے کہ یار یہ کانفرنسز کیا ہیں بس مل ملاقات بڑا آپ یہ تو ہے لیکن جنورلی میں محسوس کرتا ہوں کہ it's an event اور اس event کو اتنے عرصے کے بعد اتنے بڑے پیمانے کی بہرحال اور دوسری بڑی ایک important بات ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ایران کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں اور ایران اور اسرائیل کے ساتھ جو کنڈیشن چل رہی ہے تیسری بات آپ کو ہرگز ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ تنظیم جب قائم ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ کو اس سے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا ان کا یہ خیال تھا جیسے ہم نے وار اون ٹیرر شروع کر رکھی ہے غالباً یہ بھی اسی سوچ کو اور تقریباً ایسا ہی تھا کہ وہ جن افراد کا پیچھا اپنی نارس میں کر رہے تھے وہی افراد جو ہے وہ یعنی سینڈریلیشیا کے انتہا پسند اوزبکستان کے یا کذاکستان کے وہ ادھر بھی اسے کرتے ہیں اور ادھر وہ چیچنیا کا مسئلہ بھی چلتا تھا روس میں تو شاید اب جو ہے امریکہ وہ اس تنظیم کے بارے میں کوئی اتنا خوش محسوس نہیں کرتا ہے اور اس تنظیم نے ایسا امپیکٹ ڈالا ہے امپیکٹ نہیں امکان دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ ابھی آج تنظیم بنی ہے لیکن وہ آپ جب قومیں اس طرح تو فیصلے نہیں کرتی نا کہ آج حکومت میں کون ہے آج پوٹن ہے یہ نہیں ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ خطے کہ یہ یہ ممالک مل گئے تو اس کے امکانات کیا ہیں وہ جیسے جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ دشمن کی نیت کو نہیں دیکھتے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کپیسٹی کیا ہے اس کے پاس ہتھیار کیا کیا ہے تو بھئی کل کو حکمران کوئی دیو تو اس کے لیے بھی بدل سکتے ہیں اس پر جو کی پلئیئرز ہیں وہ کون کون آپ کو لگتے ہیں روس چین انڈیا بھی ایک کی پلئیئر انڈیا ہے اب وہ ادھر زرہ میں دیکھ رہا تھا کہ نردن بودی نے کچھ پیشتے تین سیشن میں وہ ایک دفعہ ہیں وہ بھی فیسیکل نہیں ہے بس وہ ان کا روس کے ساتھ چونکہ ان کی ایک ایک اکنومک ہے کافی ڈیپ اور پرانے تعلقات ہیں تو وہ روس کے ساتھ تعلقات سے ان کو فائدہ بھی ہے اب خاص طور پر بہران کے ان دنوں میں جب تیل کا مسئلہ ہے پوری غریب ملکوں کے لیے تو عذاب ہے نا اور یہی گندم کا بھی ایک مسئلہ تو ہے خیر لیکن انہوں نے گندم میں تو خود کفیل ہیں اپنے ہاں سے انہوں نے گندم اور اس کی وجہ سے اسلام آباد کے شہریوں کو تھوڑی سے تکلیف بھی ہوئی ہے کچھ علاقوں میں بہت تکلیف بھی ہوئی ہے لیکن جو ہمارے حالات ہیں کیونکہ باقی ان ممالک میں دہشتگردی کی اس طرح کی یا پلٹیکل معاملات کی نہیں ہیں جیسے ہمارے ہیں تو اگر ایک بڑا ایونٹ اتنے عرصے بعد ہو رہا ہے تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ فیاض دلی کے ساتھ اس کو پرداشت کر لینا چاہیے کیونکہ وہی بات اس کے امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور بڑا ایمپیکٹ دنیا میں بھی جائے گا اور اس میں ایک عام بات یہ ہے کہ چین نے چین کے وزیر آزم نے اس کو محض 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 علاقائی تنظیم کے جلاس تک محدود نہیں رکھا ہے ان کا ایک دن پہلے آکے انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ میں پاکستان کا دورہ کرنے بھی آیا ہوں ٹھیک ہے صحیح تو اس میں بھی ہم کئی محاید ہیں نا آج انہوں نے ورچول افتتا بھی کیا اس کا مختلف ہوئے ہیں جس میں گواہدر کری ہے ایک بریک ہے لیکن ایسیو سے ہی لنکڈ ایک سٹوری پہ ہم آگے بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک نوز صاحب ایک تو ہم نے ایسیو پہ بات کی اب ایسیو سے لنکڈ ہے بہت کہانی اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ جی ہے کہ کل پندرہ اکتوبر کو پہلا دن ہوگا ہے ایسیو کا تمام سربراہان پہنچ چکے ہوں گے وفود پہنچ چکے باقائد آغاز کر سکتا پاکستان تحریک انصاف مصر ہے کہ پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پہنچا جائے اور احتجاج کیا جائے اور انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ کل کا اجلاس اگر ہم احتجاج ملتوی کریں گے تو ہماری شرط ہے کہ ملاقات کرائی جائے بانی تحریک انصاف جا انہوں نے پہلے جو ہے یہ اسٹیبلش کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے مختلف ففہ ہیں جن میں سے کوئی بھی کنفرم نہیں ہے ایک تو یہ کہ ان کی بیماری کی بات کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ ان پہ تشدد بھی ہوا ہے آپ کو پتا ہے فیک نیوز بغیرہ چلتی ہیں اور کچھ لوگوں نے تو بعض یہاں تک پھیلا دی کہ ظاہر ہے میں تو افورڈ نہیں کر سکتا اس صفحہ کا یہاں بھی ذکر کر ہماری اپنی مجبوریاں ہیں ایک یہ کہ ذمہ دارانہ صحافت یہ نہیں کہ کسی کی پابندی ہمیں خود بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اب میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت دیاننداری سے ملکی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی سیاست کا ایک سنجیدہ طالب ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے کہ ہمارا بانی اسے میسیج یہ ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے کیا مطلب کہ بھئی ہمارے بندے کی ملاقات ہوگی ایک کانفرنس کیا ہے ایسی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں وہ جو ایک مرتبہ غصے میں جذبات میں انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا تھا اس سے بہتر تھا اس ملک پہ ایٹم باب مار دیتے یہ تو خود کہا دیا تھا میں دیاننداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہمدردی نہیں ہے تحریک انصاف سے ٹھیک ہے لیکن جس دیوانگی اور جس محبت سے علی امین گرنہ پور صاحب کی تمام تر کہہ مکرنیاں اور داستانوں کے باوجود اسلام آباد میں آشکان نے امران خان پہنچے اور جس انداز میں انہوں نے پولیس تشدد کا مقابلہ کیا مقابل ستائش بہت دنوں بعد ہمیں پاکستان میں کوئی ایسی جماعت نظر آ رہی ہے جس کے کچھ لوگ لوگ جو ہیں وہ ایک پرسنٹ ہوں گے ساٹھ ہوں گے بہرحال اب یہ فور وان کرنے گورنمنٹ کو کہ ان کے مطالبات مانے اور بانی سے ملاقات کرائیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں فور وان کر رہا ہوں طریقہ انصاف کو میں فور وان کر رہا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اگر وہ دیکھئے ان کے ہاں بھی تو ڈیویجن ہے طریقہ انصاف میں سامنے کھل کر نہیں آ رہی اب مثال کے طور پر ایک مرتبہ پھر توقع یہ باندھی جا رہی ہے کہ محمود غزنبی سلیش علی امین گھننا پور صاحب دوبارہ پشاور سے روانہ ہو جائیں گے مسئلہ یہ کہ علی امین بیچارہ کیا کرے تو شنڈا پانی پی مرے علی امین کو پہلے جا کے جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ یہ پی ٹی ایم اس کو ہم نے پابندی لگا دی اب تم ان سے معاملات تیہ کرو اس بیچارے نے معاملات تیہ کیے اس کے بعد انہوں نے سر پہ وہ پی ٹی ایم کی کیپ پی رکھ لی اب وہاں جرگے میں جو مطالبات منظور ہوئے ہیں وہاں یہ کمٹ کر کے آئے ہیں کہ میں اس کو اپنی صوبائی سیملی میں پیش کروں گا یعنی پاکستان طریقہ انصاف نے پی ٹی ایم کے زیر احتمام ہوئے جرگے میں جو چیزیں تین تھی ان کو بھی اون کر لیا ہے سو پی ٹی آئی پی ٹی آئی ایم پی ٹی ایم اور پی ٹی ایم یہ دو یعنی ٹچ بٹنا کی جوڑی کی طرح ایک ہو گئے کم از کم کچھ بنیادی مسائل ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ہے اب اس میں انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ہیں اس میں ایک مطالبہ جو جرگے میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی ساٹھ دنوں کے لیے یہ طالبان بھی اور رفاج پاکستان بھی وہ نکل آئے ہیں ان علاقوں سے جہاں پر کہ خودہشت کرتی تازہ ترین ہو رہی ہے ساٹھ دنوں کے لیے نہیں ساٹھ دنوں کے اندر سو ساٹھ دنوں میں یعنی یہ الٹی میٹر اب سوال یہ اڑتا ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کی صوبائی سیملی اس کو قرارداد کی صورت منتفقہ اصب چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرارداد ابھی پیش ہوئی نہیں ہو جائے گی ارے بابا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہلی امیر بچارہ کیا کرے کس کس چیز کو سمالے دوسری دفع ان کی جماعت کا پریشر کیا تھے پہنچ ایک اس پہ تو اچھا اب اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے غالباً ان کے پاس کلپ ہے کلپ ہے آساسا چلا دیں تو وہ ذرا سنائیں ایسی اگلے کے سر کیا کہیں گے کل جائیں گے آپ جی دی انشاءاللہ کیا تیاری ہیں سر تیاری ہی طرح ہمارے زبادہ سی ہو سر کانفیس ہونا جار کانفیس کیا پتا سکتا ہے آپ کو دعوت تو نہیں جا سر ایک تھوٹی سی بات ہماری پارٹی نے آیا تھا کہ ہمیں تشریف ہے اور دائری بات ہمارے بیدر اعلان ملکات جولی ہوئے تشریف آ رہی ہے انہوں نے طبیعت کی ہے تو اب دائری بات ہے اچھا اب علی امین گھنناپور صاحب نے جس ٹائپ کے ابھی تک چکر چلائے ہیں اب ان سے سوال ہوئے آپ کل ہوئے آپ کل جائیں گے انہوں نے کہا انشاءاللہ اب میرا دل کر رہا ہے میں اس پر اعتبار کروں وہ بعد میں پتا چلے کل جب ہم پروگرام کرنے یہاں بیٹھے ہوں تو میں پتا چلے کہ علی امین گھنناپور don't forget صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ہیں تو اناؤگرل سیشن میں میں safely presume کرتا ہوں کہ پاکستان کے صوبائی وزیر اعلیٰ بھی بلوائے گئے ہوں گی تو یہ بطور مہمان نہیں وہ تو صبح کے ٹائم ہے نا تو اس کے بعد وہاں سے باہر نکل اچھا پھر یہ پلیٹھ کارڈ اٹھا لیں گے اور کہیں گے میں ڈی چوک کھڑا ہوا اور میں نے اٹھا لیا اس طرح نہیں ہوتا وہ convention center سے پھر آنا ہوگا نا نہیں دور ہے نا convention center سے ڈی چوک تک آنا تو اب کہ آئیے اس کو اس حد تک جائیں گے کیونکہ مجھے باوسوق ذرائع سے بہت ذمہ دارانہ طور پر مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو میٹنگ جس کے اختتام پہ یہ علامیہ جاری کرنے کو مجبور ہوئے علی مین کھڑا پور صاحب اس میں شرقہ کی ایک قابل قدر تعداد نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے تو دو تین مرتبہ جا کے ہمارے کھائی ہیں وہ آن پہ ہم لاہور سے بھی ہمیں مڑنا پڑا ہم نے پولیس سے کٹ کھائی ہمیں سنگجانی میں بھی ذلیل و خار ہوئے سر آپ کے بارے میں بھی ترہ ترہ کی باتیں بدگوانیاں پھیلائی جاتی ہیں سر اس طفعہ تو اعلان ہم نے نہیں کیا ہے یہ تو پنجاب کی قیادت سے ہوا ہے نہیں پندرہ اکتوبر کو جو اخترچہ آجائے وہ پنجاب کی قیادت دیکھئی ہے سر جو اس میٹنگ میں ہوگا ہے بھائی میں وہ ریپورٹنگ کر سکتا ہوں میں اپنے خیالات کا خدا کے لیے کچھ بات میں کرتا ہوں میں سمجھے کہ آپ ریپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب بہتر یہی ہے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے اب پنجاب بھی تو بندے لے کر ان کے بقول ایک کل پی پی احتجاج کرے گی نظر بظاہر تو وہ اتنے اوور کومیٹڈ ہیں دیکھئے نا سلمان اکرون راجہ صاحب اب آخری طور پر ایک میڈل وے دے رہے ہیں وہ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلاں ڈاکٹر شوکت خانون کے لیے ہیں ان کی ملاقات کروا دیوں اور وہ باہر آکے اطلاع دے دیں کہ بانی ٹھیک کہ خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے تو ہم احتجاج ملتوی کر دیں گے اچھا دوسری طرح حکومت قرار دے گی نا دیکھیں نا یہ مطالبہ ہے درواز حکومت کو فیس کرنا پڑے گا اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے حکومت میں بڑا پریشن ہے آپ حکومت میں ایک صاحب ہوتے ہیں ان کا نام ہے خواجہ محمد آسر وزیر دفاع ہیں ہمارے شب کیا آپ کرتے ہیں آپ ہے کیا ہیں وزیر دفاع ہیں اچھا ہمارے ہمزار ہوتا ہے وزیر دفاع افغانستان میں وزیر دریاء بھی ہے کوئی یعنی آپ پاشی کی ہے یا کہ فشنگ کا بھی کوئی ہے اچھا بارال وہ ہیں وزیر ریلوے پوچھیں افغانستان کا خواجہ آسر کب میں دیتا ہوں میرے پاس ہوگا صاحب خواجہ آسر صاحب نے کر رات کی اٹھا ایک ٹویٹ لکھا تھا اب خواجہ آسر صاحب جو ہیں یہ بہت بہت بڑے آہ لیڈر ہیں مجھے پہلے یقین نہیں آیا کسی زمانے میں میں ان سے بات کر لیا کرتا تھا وہ میرا فون اٹھا لیا کرتا آج کل نہیں اٹھاتا ہے آپ کا فون پندرہ بیس فون کیے تھے کب یہ جاننے کے لیے کہ یہ واقعی ان کا ہے یا کسی نے ایسی کہہ دیا کل 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 بچہ آپ نے کیے ہیں کر رہا جی جی انہوں نے مجھے جواب دینا گوارہ نہیں کیا کیونکہ وہ سکیل مزیر دفاع ہے نا سر انہیں ہر دوسرا دو ٹکے کے ریپورٹر کیوں جواب دیں اتے بڑے لیبل کے خیر انہوں نے یہ کہا کہ قید نواز شریف کو آخری سانسوں پہ بیوی سے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی عمران خان سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کری چاہیے ورنہ ایسیو کانفرنس کو سبتاج کیا جائے گا پی ٹی آئی کا بلیک میل و دمکی آئی کیسے ملوانے کے لیے اس کی اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہو تو پھر بھی بات بندی ہے اب یہ تو اپنی طرف سے ویٹو کر رہے ہیں نا ہاں اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی ایک اور خواجہ صاحب ہیں خواجہ صادر رفیق صاحب انہوں نے یہ کہا کبھی مجھ دور عمرانی میں طویل دورانیے کی جیلوں میں وقلا یا اہل خانہ کے ساتھ ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت تھی سیاسی یا ذاتی دوستوں کوئی اجازت نہیں تھی تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کی پاکستان آبت کے موقع پر جھگڑا کرنا پی ٹی آئی کی پرانی روایت تو اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کروا بھی دی گئی تو پی ٹی آئی احتجاج کا اور بہانہ نکال سکتی ہے مگر حکومت کو احتجاج کا عذر ختم کرتے نہ چاہے اللہ فاللہ یہ بڑی پڑی لکھی بات یہ انہوں نے پڑی لکھی بات کی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پڑی لکھی کی تو انپڑ بات کی وزیر دفاع نے یا میرے دفاع ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اکل و دانش کا تقاضہ یہ ہے اس ماملے میں دیسیشن کا آخری اختیار نہ خواجہ صاحب کے پاس ہے نہ سعاد رفیق صاحب کے پاس ہے وہ موسن نقفی صاحب کے پاس ہے شباز شریف کے پاس بھی نہیں وزارت داخلہ کے پاس ہوتا ہے لیکن وزارت داخلہ آج کل کے وزیر آزم وزیر داخلہ کے اندرکام کرتے ہیں زمانیں بدلتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب بطور وزیر آزم موسن نقفی ماتہت ہیں یس میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہنے کے بعد موسن نقفی اپنے ہیں چیئرمنٹ پی سی بھی جو ہیں جی سر وزیر داخلہ جو ہوتے ہیں بہرحال یہ لوگوں کا تاثر یہی ہے اچھا تاثر یہ بہرحال میں نے کہا آپ خبر دے رہے ہیں اب یہ ہے اوہ نہیں خبر میں کہاں سے دوں گا لیکن میرے پاس خبر یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب ملاقات ہو گئی شباز شریف صاحب کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ احتجاج ملتیوی کروانے کی خاتے ریفیو بلنگ انگریزی کا جو محاورہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ جو بھی کوئی غیر ملکی پاکستان آنا چاہے تو آپ اس کا شیڈیول جو ہے وہ اڈیالہ بھیجیں وہاں سے اپروول ہوتو آئیں اور باقی اپنا سریفہ بغیرہ بھی سوچیں تو میرا خیال ہے شباز صاحب ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال لیں گے وہ کہتا ہے جی وہ نقبی صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ٹھیک ہے لیکن ان کی پارٹی کا یہ اس حکومت کا بھرم جاتا رہے گا کہ بلاخرہ ہے نا آنی آلی تھاندر دیکھا کیسے تھلل آیا اگر ملاقات ہو گئی تو یہ سریعہ میسیج تو جائے گا بات تو ہوگی یہ آپ چاہے پسند کریں نہ کریں عمران خان صاحب تو یہ تو انار کا مسئلہ بنا رہے ہیں ان کے لیے اور اب ایسی ہو رہا ہے ملکوں کے وزراء آزم اور صدور یہاں پہ ہیں اچھا بات سنیں جب ازرائیلی وزیری آزم یونائٹیڈ نیشن کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کر رہا ہوتا ہے تو باہر کوئی روس نے نکلے ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے امریکن کانگریس میں بھی تھا 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 لیکن وہ تو ساتھ پلے کارڈ اٹھا چاہتا ہے اچھا بات سنیں تو کیا ہو گیا پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے بہت سارے مزبان نہیں تو وہاں بھی ٹیکنیکلی تو امریکہ ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے کانگریس میں بھی چلو کانگریس سے جب نیتنی آہو خطاب کر رہا تھا یا بھی فرض کرو کہ موڈی جائے تو تمہارا کیا خیال ہے وہاں پہ سکھ کمیونٹی کی یہ کافی تعداد نہیں ہے تجاز کرنے آجا کی یہ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے گورنمنٹ انگیج کرے یا نہ کرے پی ٹی آئی کو تو بھئی اگر وہ خود نہ فیصلہ کر پائیں دو جید اتنے پرانے قدیم لائلسٹ آف نواز شریف اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہیں تو آرام سے آج پر ڈھولے کھائیں ان کے برخدت کے ساتھ روح حسن صاحب کے چار شیٹ یہ تھی کہ ان کے بھی ایک صحافی کے ساتھ وہ چیڑ تھی میاں صاحب پر تو پہلے اور آپ نے کہا کہ برخدت کو ویزا نواز شریف نے دلوایا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لیکن میاں صاحب کوئی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو تو باقاعدہ ان کو تو باقاعدہ ہمارے جنہیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا انہوں نے ٹرین کر کے محبے وطن صحافیوں کی جو کھیپ بنائی تھی انہوں نے موڈی کا یار ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے اب کیا وہ ان کے بارے میں جو بھی کہتے رہو گے موڈی کا یار بارحال یہ الزام ہے کہ نہیں نہیں تھا یا نہیں میرا سوال ہے کہ رہو فحسن کرن تھا پر ورسپ پہ بات کریں تو وہ غدار برخہ داد کو ویزا نے غدار نہیں کہا چلو غدار نہ کہو پکڑا تو سوئی نا قانون حرکت میں آیا یہاں نواز شریف نے ویزا دلوایا جہاں برخہ داد صاحبہ کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا تو ان کو بھی جب ضرورت پڑے گی یہ مقدمہ بنا دیا جائے گا ایسی کون سے بات ایسی ہوتا ہے ایسی کمیٹی پا لی دی انہی یہ کیا ہو برخہ داد آپ سے گلا کر سکتی ہے برخہ کیوں گھنے گی اس کو ایسی جیسی ہے ایسی ریجیکٹ ہی اسی ریجیکٹ ہی ہے ایسی پسولی میں نے کیا کچھ کر کے میں نے مار ٹھاکرے کا انٹریو دیا تھا میں آئے واس ایسی پاکستانی چار دن تک وہ مجھے ضلیل کرتا رہا اپنے گھر بلا کے واپس بیش دیتا تھا اس کو تو پھر بھی ازت تو احترام سے بلوا کے سر جو مرضی کر لیں وہ جو بڑی خبر ہے نا پاکستان کی آئینی ترامیم کو لے کے وہ مجووزہ آئینی ترامیم اور مصویدہ وہ آج بھی اخباروں کی ویب نیوز کے پیجز ہوتے ہیں اس کی زینت ہے ایک تو آپ کی خبر کی تصدیق بھی ہوئی کئی ذرائع صرف ایک نہیں کئی ذرائع ارے بہت ہو بتا ذرائع تو نہیں بتا رہا ذرائع ہے ٹی وی سکرینوں پہ بھی چلے اور مختلف حلقوں میں بھی بات ہو رہی ہے کہ آئینی ترامیم وہ ایک نہیں ہوگی کہ ایک ہی دن پیش ہوگی اور ساری ہوتے نہیں اب یہ مرحلہ وار جیسے آج کل آن لائن نہیں ویب سیریز ہوتی تو سیریز ہوگی آئینی ترامیم کی اس میں پیش کی جائے گی اس میں ایڈ بھی کروں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب مل کر نواز شریف صاحب کو جیس آئینی مصودے پر بریف کریں گے آہ وہ کافی میں اس ڈیویلیمنٹ پہ اگری کر سکتا ہوں لیکن میں پہلے ایک بات بھول گیا تھا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹائم کام ہے جاتا ہے بس ایک آدھا منٹ میں وہ یہ کہ میں وہ خط کا ذکر کرنا بھول گیا جی آہ امریکہ کے دو نمائندگان آہ یعنی ہاؤس آرڈ ریپریزنٹر جو وہاں کی قومی اسیملی کہلاتی ہے ٹومیس ایس روزی جو کہ آہ اپنا وہ نیو یوک سے ہیں اور جیک برگمن یہ میشیگن سے ہیں آہ ان دوروں نے خط لکھا ہے اپنے وزیر خارجہ کو جس میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ووٹرز ہیں یعنی امریکہ میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کے حالات وہاں پہ ابتر ہیں قید تنہائی میں تو ہمیں اپڈیٹ لے کر بتائی جا سکے یہ کس پارٹی سے تعلق ہیں ان دونوں میں ان میں سے ایک ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں ایک ریپبلکن کے ہیں دونوں پارٹی سے یہ بائی پارٹیزن کمیٹی ہوتی ہے اور یہ کہلاتے ہیں پاکستان کاکس یعنی خاص پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان میں جیک برگمن کے ویسے حالات خراب ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ پرو ازرائیل ہیں تو ان کو ابھی میشیگن میں دوبارہ جیتنا کیونکہ وہاں پہ فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے نا پرو غزہ بوٹرز بھی ہیں اچھا ایسی بات کو چھوڑیں اب آ جائیں آپ کی اصل بات کی طرف بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل جو اٹکے ہوئے تھے وہ جمعیرات کے دن آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملنے پنجاب ہاؤس بلاب البٹو تشریف لے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میری مدد کریں نواز شریف ملنے گئے تھے بلاب البٹو زرداری پنجاب ہاؤس ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب سے بلاب البٹو زرداری تھے جمعیرات کے وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو آؤ ہم دونوں مل کے بوٹ مانگنے جاتے ہیں اس کے لئے تو میع صاحب نے اس میں کوئی وقت آیا نہیں کیا انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے جتنے بھی اویلیبل طریقے ہیں کسی وزیراعظم کو فارق کرنے کے وہ سارے میرے اوپر آسمائے گئے ہیں مجھے فیٹی ایٹ ٹو بی میرے خلاف استعمال ہوا مجھے مارشلاللہ کے ذریعے بھی ہٹایا گیا اور بالاخر ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا دو مرتبہ ان خلاف فیٹی ایٹ ٹو بی نہیں ایک مرتبہ استعمال گیا یہ تین دفعہ وزیراعظم رہے لیکن چار دفعہ ہٹایا گئے نہیں ایک مرتبہ ہٹایا گئے بھئی آئے جب غلام اساق خان نے ہٹایا دوسری مرتبہ جو ہے وہ ان کو ہٹایا دوبارہ غلام اساق خان صاحب نے تیسری مرتبہ ان کو ہٹایا وہ مشرف صاحب نے تو مارشلاللہ ہو گیا تو کہنے لگے کہ جب سارے حربیں ختم ہو گئے تو بالاخر عدالت کے ذریعے مجھے ہٹایا ہے چوتھی مرتبہ تو تین دفعہ وزیراعظم رہے اور چار دفعہ ہٹایا گیا یعنی وہ اپنی درف سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں بچارہ تو چار مرتبہ ڈسا ہوں میں کیا کروں تو ایک دم سے بلاور بٹو زرداری نے کہا کہ آپ تو صرف اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں میں تیسری نسل ہوں میرا نانا پھانسی لگا پھر انہوں نے اپنی والدہ کی حکونتوں بتانے کا ذکر کیا پھر اپنے والد کی حراست کا ذکر کیا تو لیکن جب میں اپنے ساتھ ہوئے سلوک کو یاد کرتا ہوں اور میں غصے میں آتا ہوں تو مجھے بابا اور آپ جیسے لوگ بابا یعنی عاصف علی زرداری اور آپ یعنی آپ کی عمر کے جو سیاست آنے وہ کہتے ہیں نہیں ٹھنڈا رہو اتنے غصے میں کیوں آ رہے ہو چذباتی نہیں ہو رہے ہو وغیرہ وغیرہ میاں صاحب اس پہ بھی نہیں دل پڑا پسی جا وہ کہا کے دیکھو میں تمہیں بات بتاؤں تم ینگ ہو اور ما شاء اللہ تمہاری سمائل جو ہے نا بڑی کلنگ ہے صرف تم ہی مولانا کو منوا سکتے ہو اور تم فوراں جاؤ اور مولانا کو کہو مولانا کو منائیں گے صرف بلاول سے اور ان کو آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہوئی باتوں کا خانصور پر والدہ کا جب ذکر کر کے کریں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر جو کو رابطہ ہوگا ہے بلاول کا شاید نیا صاحب کے راستے پر چلتے ہوئے ان کو دل تھوڑا سا سوفٹ کیا ہے تو یہ معاملات جب تیم بڑی پارٹیوں کے درمیان تیپ آگئے ہیں تو آئینی طرح بھی ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اس میں یہی کہ وہ میں بہت کنوں سے جو کہہ رہا ہوں کہ پہلی جو انہیں چیز چاہیے اس کا راستہ روکنا ہے جس کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ یہ کہ پینل آئے پینل آئے اور اس میں سیلیکشن ہو کے کون ہو کے باقی اور کس نے ان کا انتظار کیا جائے ٹائم ختم ہو گیا ابنا خیاد لکرہ اللہ حافظ